یہ یورپ کی خوبصورت گنڈری آپ کو ای ویزا آسانی کے ساتھ دے رہی ہے اور ورک ویزا بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ آسل کر سکتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک بابرکتہ نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ آگے نئے سال کا آپ کو گفٹ ہے اس ویڈیو میں میں ایسے ملک کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر اگر آپ کا ویڈ پاس ووڈ ہے تو اس کی ویلیو آپ بڑا سکتے ہو اور اس کا ورک ویزا بھی بڑی آسانی کے ساتھ آسل کر سکتے ہو وہ کس طرح کیا طریقہ کار ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کمیٹس ویکس میں ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کون سے دیکھ رہے ہو اگر بڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سے دعا اس میں اب شمل ہو جائیں گے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا ونطالعہ انہیں شفاہ کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا ونطالعہ اپنے حبیب کے صدقے نیک اور صدد مند اولاد جسین احمد صلی اللہ حضور خدا ونطالعہ آپ کی ہر چیز دلی خواہش پوری کرے امین سمو بین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کرنے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بولیں اور اس کو سی فارعال کرنے جو مسلمان میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرچانی کا اچکار ہے مالی پرچانیوں گریلو پرچانیوں آپ اٹھتے بیٹھتے خطویں ربی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آج دوستو ہم جس خوبصورت ملک کے بارے میں بات کریں گے یورپ کے اس کا نام آزربائی جان ہے آزربائی جان نے اپنے ورک ویزے کا بھی آغاز کیا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اگر پاکستانی ہو تو آپ کو ای پاس ویزا بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اگر آپ نے ویزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں ای ویزا دوستو سب سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے جو یہاں پر جن کے اتنی زیادہ ان کی تعلیم نہیں ہے ان کا ویٹ پاسپورٹ ہے تو وہ ای ویزا اصل کر کے اپنے پاسپورٹ کی ریٹنگ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو دوسری گھنٹری میں بھی جانے کا چانس مل سکتا ہے اور یہ ای ویزا دوستو صرف آپ کو 7123 روپے میں آپ کو وہاں پر سنگل انٹری کا ای ویزا مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر آزربائی جان کو وہ ورکز کی ضرورت ہے آزربائی جان یہ بھی ریشیا سے ازاد ہوا یورپ کا خوبصورت ملک ہے بہت خوبصورت وہاں کے لوگ ہیں یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور یہاں پر اگر آپ جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا اگر آپ کا ارادہ ہے شادی کا یا کسی ہے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر ایک خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے جس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہاں پر جنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جب رشی ہے تو یہاں پر کافی بڑے پیمانے پر یہاں پر جو مرد حضرات ہیں ان کو قتل کر دیے گیا تو آزربائی جان کو وہاں پر اگر آپ کا خواب ہے کوئی اچھی خوبصورت لڑکے سے شادی کرنے کا تو وہ پورا ہو سکتا ہے آزربائی جان میں اس وقت تو بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ ورکز کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا شبہ جو آتا ہے وہ آیا ہوتلنگا وہاں پر آپ کو خنسامہ ہو گیا ہے توہ ہوا گیا اس کے علاوہ پلمبر ہوا گیا ٹھے کی ٹکنیٹھٹھے جانگی ٹکنیٹھٹھے چینک میں اس کے علاوہ ایسھیی ٹکنیٹھریں کا ہو گیا اسی الیکٹریشن کا ہو گیا اور جو موٹر سائیکل وغیرہ ہم کہنا ہے وہ ہو گیا سو اس بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہاں پر ان کو آدمیوں کی ریکوائیڈ ہے آزربائی جان میں اگر آپ یہاں پر یہ ورک ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی جو انہوں نے اپنے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے دوستو کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں کی جو کمپنیز ہیں وہاں سے آپ نے جاب سرچ کرنا اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو آپ نیٹ سے سرچ کرو جو ان کی ریکوٹر کے جنسیز ہیں آزربائی جان کے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے تو ان کو آپ محفظہ دے کر رسانی کے ساتھ سے وہ سب سے ایزی طریقہ ہے جس میں آپ کو اتنی جنجٹ ہونا ہو اور وہ ہے نہیں تو آپ نے خود جو ہے نا وہ مختلف جو جاب سرچ کمپنیز ہیں ان کو آپ نے جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے میں ڈسکپشن میں ان کا لینک دے دوں گا وہاں سے آپ نے ان کو جو ہے نا فوکس کرنا ہے یا یہ ہے کہ آپ سات ہزار ایک سو تیس روپیہ لگا کر وہاں پر ای ویزا لے کا سی لے جاؤں اور وہاں پر جا کر آپ کا جس شعبہ جات میں آپ کا تلق ہے وہ وہاں پر آپ دیکھ کر آپ کو جاب آفر لیٹر اصل کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ اپنا جو ہے نا وہ جاب وہاں پر ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہو سب سے پہلے آگیا آپ کا یہ ورک پرمٹ جس کے لیے آپ کو ایک سی وی اور ایک کور لیٹر چاہیے جو آپ کو جاب دلائے گا جب آپ کو جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کا جو ویزا فارم ہے وہ آپ نے فل اپ کرنا ہے ویزا فارم کے ساتھ آپ نے اپنا پاسپورٹ لگانا ہے جو کم سے کم جو ہے نا وہ جس کی مدت چھ مہینے سے دو سال تک ہو اس کے علاوہ آپ نے اپنے دو پاسپورٹ سائز کے فوٹو لگانے جو اچھے خوبصورت پیپر پر ہوں اور جن کا بیک گرونڈ جو ہے نا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کریکٹر سرف ٹیک لگانا ہے کہ آپ نے کوئی جنوب میں نہیں کیا آپ نے اپنا بینک کلیزن سرف ٹیک لگانا ہے آپ نے تبدک ٹی بی کا اور ایچ آئی ٹی بی کا لگانا ہے کہ آپ کو کوئی ایرز بیرہ آسانی ہے اور اپنا فٹنس سرف ٹیک کے بعد ہو گیا آپ نے اس کی ویزا کی فیس جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے ویزا فیس ادا کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ جو آپ کا جہاں پر رہ رہے اس کے گھر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے سارے دستویزات آپ نے جو ہے نا یہ پی ڈی ایف میں بھی کر لینے ہیں کہ چاہو تو آپ ان کو آپ انلائن بھی بیش سکتے ہو نہیں تو آپ ان کو جو ہے نا وہ امبیسی میں بھی جا کر بیش سکتے ہو اس کے لئے یہ ہے کہ امبیسی میں جو ہے نارمل ہوتا ہے کہ جو ان کی ویزا فیس ہوتی ہے اس میں آپ نے صرف معلومات کرنے کے وہاں پر آپ کی جو ملک کی امبیسی ہے اس میں اس کی کیا ہے کیونکہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کچھ بغیرہ ملا کر ان کی جو ویزا فیس ہوتی ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے سو آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو جو ہے نا بیج دینا ہے اس کے علاوہ جو آزروائی جان میں اس وقت ضرورت ہے وہ انگریزی کے استاد کی ہو گئی یونیورسٹی میں پروفیسر کی ہو گیا اور وہاں پر آٹسٹ ہو گئے ان کی اور جو سپورٹ کے شبجات سے تلق رکھنے والے ہیں ان کی بھی بڑے پیمانے پر وہاں پر ضرورت ہے اس کے یہ جو سارے جب آپ ان کو بیٹھے اور ڈاکومنٹس تو اس کے بعد آپ تقیباً دس تیس دن کا ٹیم ہے لیکن دس دن کے اندر اندر آپ کو جو ہے نا یہ ورک ویزا مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے نا وہ فلائی کرنا ہے اگر آپ کو وہاں سے یہ دو سال کا ورک ویزا ملتا ہے تو آپ کو اس کے بعد اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ وہاں پر بلا سکتے ہو اور آزروائی جان ایک خوبصورت اور پرفضہ ممالک ہے اور امیر ملکوں میں شمار ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اچھا بینیفیٹس مل سکتا ہے اگر آپ وہاں پر سیلری کی بات کی جائے تو آپ کو پاکستان کی تقیباً ریڈ سے دو لاکھ سیلری جو ہے نا وہ مل سکتی ہے موقع اچھے جو شبہ جاتے ہیں اس میں اسے زیادہ بھی وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ سیلری مل سکتی ہے اور یہاں پر اگر آپ صرف اپنے پاسپورٹ کی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہو جہاں کھا آپ میں بولتا ہوں کہ آپ وزٹ ویزا کرو وزٹ ویزا لو آپ ای ویزا اور اس میں آپ وزٹ کرو پانچ دن کہہ لو چار دن کہہ لو تین دن کہہ لو جیسے بھی آپ کی ہے تو آپ کا جو جیب آپ کی اجازت دیتی ہے اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ خرچ نہیں ہے تو آپ کم سٹیک کر سکتے ہو کیونکہ وہ صرف آپ کو ای ویزا کے لیے یہ ریکوائرمنٹ کرتے ہیں جی کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کی سٹیک اتنی ہے اور آپ نے ہوتل جو ہے ہوتل بوکنگ آپ نے ان کو دخانی ہوتی ہے جی کہ اتنی میری جو ہے نا یہ ہوتل کی بوکنگ ہے اور اس کے بعد آپ آزربائی جان آسانی کے ساتھ جا سکتے ہو اور اس کے بعد جب آپ یہاں پر دو تین کنٹریز کا وزٹ کرتے ہو جیسے میں مختلف اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے لیے آگے دوسری کنٹری کا ویزا آسل کرنے کا اصول جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگے جس کو لائک شیئرز روٹ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت ہیں اللہ حافظ